بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینڈل اکیڈمی پاکستان میں خوش آمدید سٹڈنٹس چپٹر نمبر فورٹین الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سیکنڈیر فیزیکس فیڈرل اور کے پی کے پورٹ آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹین ہے اور کنسپچل کویسٹن ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے ایٹ کنسپچل کویسٹن ڈسکس کر لیے ایکسپلین کر لیے اور آج ہم نائن سے سٹارٹ کریں گے اور ٹویل تک یعنی چار کنسپچل کویسٹن مزید اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چلتے ہیں کویسٹن نمبر نائن کی طرف کویسٹن نمبر نائن ہے ہاو الیکٹرو میگنیٹک بریک ورک ایکسپلین الیکٹرو میگنیٹک بریک کس طرح سے کام کرتی ہیں ان کا ورکنگ پرنسپل ایکسپلین کرنا ہے کیا سیٹ اپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ویلز پوز کرتے ہیں اور اس کی بات دیکھتے ہیں کہ بریکس کس طرح سے پلائی ہوتی ہیں فرس کریں یہ ایک روٹیٹنگ ویل ہے اس دیریکشن میں یہ گوم رہا ہے اس کے ساتھ یہ شافٹ لگی ہوئی ہے ایسے اگر نارمرلی کنونشنل طریقے سے اگر اس کو اس روٹیٹنگ ویل کو اگر روکا جائے تو اس کے لیے بریکس کس طرح سے اپلائی ہوتی ہیں یہاں پہ کوئی ایسی ایسی ایرنجمنٹ ہوگی کہ یہاں پہ کلپس لگے ہوں گے یہ جہاز لگے ہوں گے اگر آپ اس کو بریکس اپلائی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ پریس ہو جائیں گے اور رگڑ کے ذریعے فرکشن کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو فرکشن کی ویعے سے یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ رگڑ پیدا ہوگی اور یہ ویل جو ہے یہ فرکشن کی ویعے سے گسے گا بھی اور مینٹینس ورک بھی زیادہ ہوگا اس کی ایفیشنسی بھی زیادہ نہیں ہے اور لائف سپین بھی اس کا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو الیکٹر مگنیٹک ویرز الیکٹر مگنیٹک بریکس کس طرح سے پلائی کی جاتی ہیں یہاں پہ ایسا اس طرح سے ارینجمنٹ کی جاتی ہے کہ یہاں اس ویل سے جو اس کی روٹیٹنگ ڈائریکشن ہے اس کے پرپینڈکولر مگنیٹک فیل پاس کیا جاتا ہے یہ اس طرح سے مگنیٹک فیل لائنز فرض کریں کہ یہاں سے پاس ہو رہی ہیں یہ پرپینڈکولر مگنیٹک فیل اپلائی کرنے کی ویسے اس کے اندر ایڈے کرنٹس کے ایڈے کرنٹس پروڈیوز ہوتے ہیں جو اس کو اپوز کرتے ہیں اس کے روٹیشن کو اپوز کرتے ہیں اور یہ سٹاپ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے الیکٹر مگنیٹک الیکٹر مگنیٹک بریکس میں کیا یوز ہوتا ہے الیکٹرک اینڈ مگنیٹک پاور یعنی ایسی بریک ہوتی ہے جس میں الیکٹرک اینڈ مگنیٹک پاور یوز ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فریکشن لیس بریک آپ کے پاس بن جاتی ہے فریکشن لیس ہوتی ہے یہ بریک فریکشن لیس بریکنگ دیسرا کیا ہے کہ یہ ریلائیبل ہے اور لو مینٹیننس کیونکہ ریکٹ اینڈ والو نہیں ہے جس کی ایسی مینٹیننس ورک ریڈیوز ہو جاتا ہے اس میں پرینسپل کون سا اینڈ والو ہے الیکٹر مگنیٹک انڈکشن الیکٹر مگنیٹک انڈکشن یا جس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں ایڈک کرنٹس تو ہوتا کس طرح ہے کہ جیسے آپ مگنیٹک فیلڈ لائنس اس طرح سے پاس کرتے ہو کہ جو اس ویل کی روٹیٹنگ ڈائریکشن کے پرپینڈکلر ہوتی ہیں تو اس ویل کے اندر ایڈک کرنٹس پروڈیوز ہوتے ہیں ایسے دائرہ در دائرہ جس طرح ہم نے ایڈک کرنٹس لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے تو ایسے پروڈیوز ہوں گے جو پرپینڈکلر ہوں گے جن کی ڈائریکشن پرپینڈکلر ہوگی مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ تو جیسے ایڈک کرنٹس یہاں پر پروڈیوز ہوں گے تو یہ بھی میگنٹ بن جائے گا یہ جو ڈسک ہے یہ بھی میگنٹ بن جائے گی اور اس میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرے گی اور اس کو پوز کرنے کی کوشش کرے گی ایکارڈنگ ٹو لینز لا تو لینز لینز لا کے مطابق یہاں پہ جو فیلڈ جو پروڈیوز ہوگا جو کرنٹس جو پروڈیوز ہوں گے اس دائریکشن میں پروڈیوز ہوں گے کہ وہ اس کی روٹیشن کو روٹیشن کو اپوز کریں گے آپ نے میگنٹک فیلڈ فیکس اپلائی کیا ہوا ہے چونکہ ویلڈ سپین کر رہا ہے ویلڈ موو کر رہا ہے تو ویلڈ کے موو کرنے کی ویسے یہاں پہ یہاں پہ میگنٹک فلکس چینج ہو رہا ہے تو میگنٹک فلکس کے چینج کو یہ اپوز کریں گے کرنٹ اس دائریکشن میں پیدا ہوگا کہ اس کے روٹیشن کو اپوز کرے گا کیونکہ روٹیشن کی ویسے اس کے اندر روٹیشن کی ویسے اس کے اندر میگنٹک فلکس چینج ہو رہا ہے تو اس روٹیشن کو اپوز کرے گا جب میگنٹک روٹیشن کو یہ اپوز کرے گا تو ویلڈ سٹاپ ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ویلڈ اس طرح سے سٹاپ ہو جائے گا جبکہ کوئی بھی یہاں پہ فرکشن انوالو نہیں ہے اب یہ کس طرح سے کیے جاتا ہے اس روٹیٹنگ ویلڈ کے دونوں طرف کوئیلز اپلائی کی جاتی ہیں ایسے تو ان کوئیلز کے اوپر ایلیکٹرسٹی اپلائی کی جاتی ہے ڈی سی پاور اس کو دے دی جاتی ہے جس کی ویسے فکس مگنٹک فیلڈ بن جاتا ہے ان کوئل کے درمیان یہ ایز ای مگنٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں فکس مگنٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کوئیلز اور ان کے تھوہ یعنی یہ سولینائٹ ٹائپ چی یہ ہیں تو یہ سولینائٹ جب پاور جب ان کو پاور ملتی ہے ڈی سی پاور تو یہ مگنٹ بن جاتے ہیں اور اس طرح سے فیلڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے ان کے کراس تو یہ اس طرح سے الیکٹرومیگنٹک ڈریک بن جاتی ہے اب اگزام میں اگر کوسچن آ جاتا ہے اس طرح سے تو آپ نے ایک تو یہ پوائنٹس لکھنے ہیں فلو میں لکھنے ہیں اس طرح پوائنٹ بنا کے لکھنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کو سمجھانے کیلئے کیا ہوئے ایک تو یہ لکھنا ہے ایک اپنی چھوٹا سا پیرگراف جس میں یہ ایڈوانٹیجز لکھ لینے ہیں اور اگلا پیرگراف اس میں یہ والا پرنسپل آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے ہیں کہ کس طرح سے ڈی کرنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں فکس مگنٹک فیلڈ ہے اور یہ اس طرح سے ویل رکنے کی کوشش کرے گا پھر یہ الیکٹرومیگنٹک پریکس ہوں گی تو آپ کا یہ کوششن کبلیٹ ہو جائے گا کوششن نمبر ٹین بہت انٹرسٹنگ ہے اے بار مگنٹ is dropped inside a long vertical tube if it is made up made up of metal magnet quickly approaches to terminal velocity but if tube is made up of cardboard the magnet falls with constant acceleration why magnet falls differently in metal tube than in the cardboard tube question یہ ہے پوچھاؤ یہ کہ آپ کے پاس ایک tube ہو metal کی دو tubes ہیں آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اس طرح سے دو tubes ہوں فرض کریں آپ کے پاس یہ دو tubes ہیں یہ metal tube ہے اور یہ cardboard tube ہے گتے کی بنی ہوئی ایک tube ہے ان دونوں میں آپ یہاں سے magnet drop کرتے ہو bar magnet not south اس طرح سے bar magnet آپ یہاں سے drop کرتے ہو بہت یہ جب یہاں سے نکلے گا تو increasing velocity کے ساتھ یعنی constant acceleration کے ساتھ یہاں سے باہر نکلائے گا تو چونکہ acceleration کے ساتھ نکلائے یہاں پہ اس کو drop کریں گے تو increasing acceleration یعنی increasing velocity یعنی constant acceleration کے ساتھ یہاں سے drop ہوگا under the effect of g تو اس کو جو time لگے گا t1 ہے اور یہ metal tube ہے جس میں آپ باہر magnet کو یہاں سے drop کرنا ہے تو یہ جب یہاں سے نکلے گا تو اس کو time لگ گا وہ t2 ہوگا تو کاؤ یہ metal tube میں سے جب آپ magnet کو drop کرتے ہو تو یہ constant velocity کے ساتھ جلد ہی یہ constant velocity گین کر لیتا یونی فارم velocity گین کر لیتا acceleration نہیں اس کا ختم ہو جاتا ہے جب کہ اس میں سے drop کرتے ہوتی constant acceleration کے ساتھ drop ہوتا ہے یعنی increasing velocity اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ cardboard میں سے drop کرتے ہو تو acceleration constant ہوتا ہے یعنی velocity constant ہوتی ہو جاتی ہے جو velocity constant ہوتی تو terminal velocity کہتے ہیں تو یہ terminal velocity کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے گا دوسری لفظوں میں اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ دونوں کو دونوں tubes آپ کے پاس ہیں اور دونوں میں سے آپ دونوں کی length بھی height بھی بلکل same ہے بٹ یہ cardboard ہے یہ metal ہے تو دونوں سے magnet ایک جیسے size کے magnet کو ایک ساتھ drop کرو تو اس میں سے magnet بعد میں نکلے گا اس میں سے پہلے نکلے گا اور اس میں سے جو magnet باہر نکلے گا بڑی سمووذ طریقے سے نکلے گا یعنی اس کی constant velocity ہوگی تو اس طرح سے یعنی t2 greater ہوگا t1 سے اس میں سے نکلتے ہوئے زیادہ time لگے گا magnet کو جب اس میں سے یہ جلدی باہر نکلائے گا اس کی reason کیا ہے ان دونوں میں سے magnet کو باہر نکلنے میں زیادہ time کیوں لگتا ہے حالان کے دونوں کی height برابر metal کے ساتھ نہیں ٹکر آ رہا یہ cardboard کے ساتھ نہیں ٹکر آ رہا تو friction نہیں ہے تو صرف یہ اس نے باہر ہی نکلنا ہے تو then یہ time کا difference کیوں آتا ہے یہ دیر سے کیوں باہر نکلتا ہے جب کی جلدی کیوں آ جاتا ہے اس کی reason بوچ ہوئی ہے تو reason یہ ہے کہ جب magnet کو آپ metal کے tube سے drop کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ یہ bulk piece of metal ہے اس میں added currents produce ہو جاتے ہیں جیسے added currents produce ہوتے ہیں تو یہ جو metal tube ہے یہ magnetize ہو جاتی ہے currents کی ویسے added currents کی ویسے جب یہ magnetize ہوتی ہے تو یہ اس اپ ہونے سے یا magnetic flux چینج اور ہوتا ہے اس کی vicinity میں تو یہ change of magnetic flux کو oppose کر رہے ہوتے according to lens law تو جس کی ویسے فورا کی اس میں ایک تو یہ force ہوتی ہے جو gravity کی force ہے نیچے لگ رہی ہے تو ایک وہ force ہے جو اس کو lens لگ اس کو اوپر کی طرف پوش کر رہی تو دونوں forces برابر ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ acceleration zero ہو جاتا ہے یعنی جو g آپ کا normally g ہونا چاہیے acceleration تو zero ہو جائے جبکہ velocity پھر constant ہو جائے گی جب دونوں forces equal ہو جائے گی تو constant velocity کے ساتھ یہ پہار نکلے گا جبکہ یہ ہاں پہ چونکہ cardboard ہے metal نہیں تو bulk piece of metal میں add a current produce ہوتے ہیں تو یہ تو چونکہ conductor نہیں ہے تو اس لئے اس میں add a current produce نہیں ہوگی کوئی opposing force نہیں ہوگی تو یہ بالکل normally ایسے ہوگی جیسے air میں پھینکتے ہو تو اسی طرح یہ باہر نکل جائے گا تو اس کا یہ انصر ہے اگر question آجاتا ہے اس طرح سے آپ نے دو ڈائیگرام آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈائیگرام اور اس میں آپ نے time بتا دینا ہے کہ اس طرح سے time t2 is greater than t1 اور اس کی explanation آپ نے جس ایک پیر گراف میں یہ لکھنی کہ جو metallic tube ہے اس میں adde currents produce ہوتے ہیں اور adde currents according to lens law اس کے فال کو oppose کر رہے ہوتے ہیں جس کی وی سے یہ constant velocity کی ساتھ نیچے آتا ہے جب یہ increasing velocity کی ساتھ نیچے آتا ہے that 's why اس کا time کم ہوتا ہے اس کا time زیادہ explain the features of a transformer designed to minimize the adde currents تو بہت simple ہے کہ transformer کے اندر adde currents کیسے produce ہوتے ہیں اور اگر ہم ac core design کرتے ہیں جس میں adde current کم ہو تو اس کے کیا features ہوں گے وہ کیسے adde currents کو reduce کرے گی سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم transformer کی primary winding ہے اور secondary winding اس کو ہم ایسے کسی اور material کے اوپر wind کرتے ہیں rather than iron تو کیا ہوگا یہ iron کے علاوہ یعنی کسی insulator material کے اوپر اپنے wind کی ہوگا تو یہ flux اس کا air کے اندر چلا جائے گا جس کی وی سے usable flux کام ہو جائے گا اور flux leakage بڑھ جائے گا تو ہم flux leakage کو minimize کرنے کے لئے کیا flux leakage کو minimize کرنے کے لئے اور inductive coupling کو maximize کرنے کے لئے iron core کا use کرتے ہیں اگر 60 hertz کی ایسی power ہم use کر رہے ہیں اگر 60 hertz کا transformer ہو تو maximum inductive coupling کے لئے ہم iron core کا use کرتے ہیں اور فرض کریں کہ iron core ایسے ہے ایسے iron core ہے اس اندر یہاں پہ primary winding ہے NP اور یہ secondary کی winding ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے ایک چیز ہمیں achieve ہو جاتی ہے وہ کیا maximum inductive coupling اور low leakage flux leakage جس کی بحیث سے ہمارے پاس efficiently power جو ہے secondary سے secondary میں transfer ہو جائے گی but یہاں مسئلہ کیا ہوگا کہ چونکہ core ہم نے use کی ہے toss iron ہے تو اس کے اندر adde currents produce ہوں گے adde currents کیسے produce ہوں گے اس core کو اگر پرائیمری سے پاور دیتے ہو اس کے اندر magnetic field ایسے produce ہوگا اس کے اندر ایسے travel کرے گا اور یہاں سے اگر آپ کاٹ دیکھیں ایسے cross section area ہو تو اس طرح سے adde currents اس کے اندر produce ہوں گے کیونکہ جب آپ ایسی power یہاں پر apply کرتے ہو تو changing current کی ویسے changing magnetic field produce ہوتا ہے جو score کے اندر travel کرے گا اس score کے اندر changing magnetic field کی ویسے score کریں گے اور transformer جو ہے adde currents loss کرے گا اب اس کو minimize کرنے کے لیے ایک تو یہ question پوچھا ہوا تھا part a میں اس کا تو یہ answer ہے کہ کیسے adde currents produce ہوتے اگر exam میں آجاتے تو آپ ایک diagram بناؤگے اور diagram بنانے کے بعد تھوڑا سا اپنے یہ explain کرنا ہے کہ ac power جب apply کرتے تو input current کی ویسے changing primary current کی ویسے changing magnetic flux ہے اور changing magnetic flux کی ویسے adde currents produce ہوگی تو یہ تھوڑی سی ثیوری لکھنی ہے تو یہ part one کا answer ہو جائے جب part b کا جو answer ہے explain the features of transformers تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو transformer کی جو core ہوگی اس کو بجائز کہ تھوس ہم solid core استعمال کریں ہم laminated sheets کا استعمال کرتے ہیں laminated sheets laminated sheets جو ہیں وہ اس طرح سے آپ نے ایک diagram اس طرح سے بنا دینی ہے اور اس کے ساتھ یوں اپ شو کرنا کہ یہ تھوس sheet ہے جب laminated نہیں ہے تو اس میں ایڈکرن زیادہ ہے جب کے laminated sheets آپ نے ایسے شو کرنی ہے ایسے اس اس کو پیس میں اس کرتے ہو ایک دوسرے سے electrically insulated ہوتی ہے تو ان کے اندر جو ایڈکرنٹس ہیں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایڈکرنٹس بہت کام ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ laminated core استعمال کرتے ہو تو لیمی نیٹ core کے استعمال سے ایڈکرنٹس کم ہو جاتے ہیں ایڈکرنٹس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے جس کی ویسے آپ کی core اچھا کام کرنے لگ جاتی ہے ایڈکرنٹ لاز ساب کے transformer میں کم ہو جاتا ہے تو یہ question ہے explain the features of transformer design to minimize the add currents تو وہ transformer جس کے اندر ایڈکرنٹ کو minimize کرنے کے لئے design کریں گے اس میں eliminated sheets ہوں گی وہ واپس میں fix کی ہوئی ہوگی کہ ان میں air gap پی نہیں ہوگا تو tightly ایک دوسری کے ساتھ bound ہوں گی تو ان کے ادھر کوئی air gap نہیں ہوگا تو physically وہ ایک دوسری connected ہوں گی tightly but electrically isolated ہوں گی تو اس طرح سے add current loss minimize ہو جائے گا تو exam میں آجائے تو اس طرح سے ایک paragraph میں آپ نے یہ explain کرنا ہے دوسری paragraph میں یہ explain کرنا ہے eliminated sheets کے بارے میں چلتے ہیں next question کی طرف question number 12 analyze the information how induction is used in cook tops in electric range تو statement تو question کی تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے میننگ یہ ہے کہ electric appliances جو ہوتی ہیں electric heater یا electric cooker ان کے اندر induction کا principle استعمال ہوتا ہے ایسے cooker ہیں یا ایسے heater ہیں جن کے اندر induction کا principle use ہوتا ہے تو اس کو آپ explain کریں کہ کیسے induction کی بجے سے آپ کیسے cooking کی جا سکتی ہے تو induction cooker جو ہوگا induction cooker یا induction heater اس کے اندر tesla coil use ہوتی ہے کیا ہوتی ہے tesla coil ہم اس کو explain کریں گے اور دوسری بات کہ اس کے اندر جو phenomena ہے وہ ہے adde currents adde adde currents اور jowls heating effect یہ جو پرنسپلز ہیں یہ انڈکشن ہیٹر یا انڈکشن کوکر میں استعمال ہوتا ہے انڈکشن ہیٹر کہہ لیتے ہیں اس کو بیسیکل یہ کیسے گیا جاتا ہے اس کے لئے ہم آپ کو بلوکس میں ایکسپلین کرتے ہیں آپ کے پاس ہے ایسی پاور ایسی پاور کو آپ الیکٹرونکس الیکٹرک سرکٹ الیکٹرونک سرکٹ یوز ہوتا ہے الیکٹرونک سرکٹ کے میں آپ کو سکشن جو ایکسپلین کر لیتا ہوں بلوکس کی فارم ہے ایسی پاور آپ اپلائی کرتے ہو تو یہاں پہ وہ ڈی سی میں کنوارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسی آپ نے اپلائی کی ایسی پاور ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ اور وہ اس باکس میں ڈی سی میں کنوارٹ ہو گئی اور ڈی سی میں کنوارٹ ہونے کے بعد آپ کا جو آگے جو سرکٹ لگا ہوئے اس کو کرے گا اسیلیشن کرے گا اسیلیشن کلو ہرٹس میں یعنی ایسی کو ڈی سی میں کنوارٹ کیا جائے گا اور ڈی سی جو ہے اس کو دوبارہ ایسی میں کنوارٹ کی جائے گا یعنی سکسٹی ہرٹس سے سکسٹی ہرٹس سے اس کی فرکنسی بڑھا کر ون کلو ہرٹس یا ففٹی کلو ہرٹس ون کلو ہرٹس کے لیتے ہیں ڈیفرنٹ فرکنسی لیکن کلو ہرٹس کی رینج میں ہوں ایسی کی فرکنسی چینج کی جاتی ہے کلو ہرٹس میں کر دی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے وولٹیجز بھی کم ہو جاتے ہیں ٹو ٹونٹی سے بارہ وولٹ کر دی جاتے ہیں تو اب یہاں پہ جو پاور ہوگی وہ ٹویل وولٹ ایسی ہوگی اور ون کلو ہرٹس اس کی فرکنسی ہوگی جبکہ یہاں جو پاور تھی آپ کے پاس ٹویل وولٹ ڈی سی تھی جو کہ آپ نے کنوارٹ کر کے کس حلیٰ ٹو ٹونٹی وولٹ ایسی سے جو سکسٹی ہرٹس کی تھی تو ایک طرح سے آپ کے پاس ٹو ٹونٹی وولٹ سکسٹی ہرٹس سے پاور کنوارٹ ہوگی ٹویل وولٹ ایسی اور ون کلو ہرٹس میں اب اس کو اپلائی کیا ہیتا ہے ٹیسلا کوئل کے اوپر ایسے ٹیسلا کوئل ہوگی یوں یہ ٹیسلا کوئل کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جب آپ اس کو یہ اپلائی کر دیتے ہو تو اس کے اندر سے یہ جو کرنٹ فلو ہوتا ہے ٹویل وولٹ ڈی سی اپلائی کرنے کی ویسے آلٹرنیٹنگ اور بہت ہائی فرکنسی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے جو اس کی ویسے اس کوئل کے اندر میکنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ بہت ہائی فرکنسی کے ساتھ میکنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے جو اندکشن کوکر ہے اندر یہ fahrenی tapping اگر آپ اس کوئل کے پر یہاں پر کوئی آئرن کا بنا هوا لوہی کا بنا ہو اس کے اوپر رکھیں گے تو اس برتن کے اندر اےہی کرنٹس پروڈیوس ہوں گے اس برتن کے اندر اےہی کرنٹس پروڈیوس ہوں گے اڑے کارنٹس کی اےہی کرنٹس کی پروڈیوس ہونے کی ویجے س Sichl کے تحت وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا کیا ہوگا یہ ہیٹ اپ ہوگا آپ کا جو برطن ہے جو پوٹ ہے وہ اسے ہیٹر کام کرے گا تو ہیٹ اپ ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو بھی چیز ڈالی ہوئی ہے کوکنگ کے لیے وہ پراپر طریقے سے کوک ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ آپ کا برطن ہے یہ میٹل کا بنا ہوگا اور نیچے آپ کے ٹیسلا کوئل ہے اور ٹیسلا کوئل کے اپر آپ نے کیا اپلای کی ہوئے ڈالی کی طرح نارمل آپ کے پاس ڈالی ہسی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 60 would ہوتی ہے تو آپ نے وہ کنورجن کرنی ہے ٹیسلا کوئل کوئل کے اپر دیں نا ہے اور ٹیسلا کوئل کے اندر اتنی ہائی اماؤنٹ ہائی فرکنسی سے جب جو فلکس چینج ہوگا اس فلکس کے چینج کی ویسے اس برطن کے اندر ایڈے کرنٹس پروڈیوس ہوں گے جو اس کو ہیٹ اپ کریں گے اور اتنا ہیٹ اپ کریں گے کہ آرام سے اس کے اندر کوکنگ کی جا سکتی ہے سٹوڈنٹس ہم نے اس کو جتنا ڈیپلی ایکسپلین کیا ہے اس لیے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے اب بات یہ ہے کہ اگزام کے اندر یہ کوسچن آ جاتا ہے پیپر میں تو اس کا اپنے انسر کیسے لکھنا ہے تو اگزام میں صرف آپ نے اس کا صرف یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ ہائی فرکنسی ہائی فرکنسی لو وولٹیج اپلائی کی جاتے ہیں کوئل کے اوپر ٹیسلا کوئل کے اوپر اور ٹیسلا کوئل کے اوپر ایک گلاس ہوتا ہے یا فائبر ہوتا ہے اور اس کے اوپر برطن رکھا جاتا ہے اور برطن کے اندر ایڈے کرنٹس کی ویسے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے جس کی ویسے وہ برطن کے اندر کوکنگ کی جا سکتی ہے تو آپ اس پروسیس کو سمجھ لیں اگزام کے اندر اتنی ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے ورڈز میں لکھ لینا ہے ہمارے کوسچن نمبر ٹویل تک ہم نے کر لیے چار کوسچن ہمارے باقی ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کنڈل اکیٹ میں پاکستان کے ساتھ جوڑے لینے کا بہت بہت شکریہ آج کا لیکچر اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ